صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یاد رہے مدنی چینل پر مشر کیے جانے والے سلسلے مدنی خاکے اور دیگر مشریات مختلف مواقع کے منازف اور آواز کی مقسی کے ساتھ پیش کی جاتی ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد نجت المؤمنی خیروعی من عملی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ صلو اللہ کی رزا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرمانی جئے اللہ کی رزا کی خاطر علم الدین حاصل کروں گا سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا خاص خاص باتیں لکھوں گا اول تعالی دیکھوں گا صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد یہی ہے آرز تعلیم قرآن تلاوہ کرنا صبح شام تلاوہ کرنا صبح شام میرا تاہم ہو جائے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا حبیب اللہ السلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلکا واصحابکا يا نور اللہ مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین امام المحدثین امام بخاری اپنی کتاب تاریخ القبیر میں اور امام بزار مصند بزار میں اسی طرح امام طورانی اپنی موجم میں حضرت سیدنا امار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کو امیر اہ سنت نے اپنی تصمیف لطیف فوزان رمضان کے اندر بھی ذکر فرمایا کہ حضرت امار رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے مبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہی 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 نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک وآلہ کا ایک فرشتہ ہے کہ جسے اللہ تبارک وآلہ اللہ تعالی عنہ سے تمام مخلوقات کی آواز سننے کی پاکب اتا فرمائی ہے اور وہ قیامت تک میری قبر کے پاس کھڑا رہے گا جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑے گا تو اس درود کو وہ مجھ تک پہنچا دے گا اور موجم ابن العرابی کی حدیث کے اندر یہ ہے کہ وہ بقائدہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہی وسلم کی بارگاہ میں ارض کرتا ہے کہ آپ کے فلان امتی جس کے والد کا نام یہ ہے اس کا نام یہ ہے اور اس کے والد کا نام یہ ہے اس نے آپ پر درود بھیجا ہے اور اللہ تبارک وآلہ نے اس کے اوپر دس رشمتیں نازل فرمائی ہیں اور امام اکیلی کی روایت کے اندر ہے کہ اس کے اوپر بیس رشمتیں نازل فرمائی ہیں حدیث پاک کے اندر ہے نزتوں کو ختم کر دینے والی موت کو یاد کرو اسی طرح ایک اور حدیث ہے یعنی میں نے تمہیں پہلے زیارتِ قبور سے روکا تھا اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبور کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلاتی ہیں تو آج ہم نے قبر کے بارے میں عالمِ برزخ کے بارے میں اور قبر کے عذاب قبر کے ثواب قبر کا دبانا مردے کا سننا مردے کا دیکھنا ان تمام باتوں کے بارے میں سننا ہے تو کوشش فرما کر انتہائی توجہ سے ایک تو ہم نے اقائید سیکھنے ہیں کہ اس سے متعلق ہمارے اقائید کیا ہیں اس لئے بھی توجہ ہونا انتہائی ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ چونکہ یہ وہ معاملہ ہے کہ جو ہر انسان کے ساتھ پیش آنا ہے اور کیا ہونا ہے کسی کو کچھ اس بارے میں معلوم نہیں ہے تو اس لئے سے کہ انتہائی توجہ کے ساتھ سنیں گے تاکہ ہمارے اقائید بھی ضرورت ہو اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں قبر کی یاد بھی آئے اور قبر و آخرت کی ہم تیاری میں بھی مصروف رہے ہیں آلم برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آلم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں اس سے مراد صرف قبر نہیں ہے بلکہ بس ایک دنیا ہے پوری ایک آلم ہے جس کو برزخ کا جاتا ہے برزخ کا مانا بیسے ہوتا روکنا رکاوٹ تو یہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک رکاوٹ ہے ایک جگہ ہے اس وجہ سے اس کو برزخ کا جاتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں سورة النور کی آیت نمبر سو میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ وَرَاءِهِمْ بَرْزَخُنْ إِلَىٰ يَوْمْ يُبْعَثُونْ اور ان کے آگے ایک آڑ ہے برزخ ہے اس دن تک جس دن اٹھائے جائیں گے یعنی مرنے کے بعد سے لے کر اٹھنے تک کا جو وقت ہے وہ برزخ ہے اس کی مزید تفسیر کرتے ہوئے مفسیر قرآن امام قرطبی رحمت اللہ تعالی تفسیر قرطبی میں ارشاد فرماتے ہیں البرزخ ما بین الدنیا والآخر مِنْ وَقْتِ الْمَوْتِ الْبَعْثِ فَمَنْ مَاتَ فَقَدْ دَخْلِ الْبَرْزَخِ یعنی برزخ یہ دنیا اور آخرت کے درمیان کا ایک عالم ہے جو موت کے وقت سے لے کر قیامت کے وقت تک ہے جو بھی مرا وہ برزخ میں داخل ہو گیا جیسے ہی انتقال ہوا چاہے دفنایا گیا یا نہ دفنایا گیا قبر میں تھا یا کسی اور مقام پر تھا انتقال ہوتے ہی وہ عالم برزخ کے اندر داخل ہو گیا تو برزخ یہ مقام ہوا کہ جو ہمارے مرنے کے بعد شروع ہوتا ہے اور جب تک ہم قبر سے اٹھائی نہیں جائیں گے اس وقت تک کا یہ عالم کلائے گا مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسانوں کو اور تمام جنوں کو ان کے مرتبوں کے اعتبار سے اس میں رہنا ہے مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انسانوں کو اور تمام جنوں کو اس میں رہنا ہے امام محید دین ابن عربی رحمت اللہ تعالی سطحات مکیہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُّ انسانٍ فِي الْبَرْزَخِ مَرْهُونٌ بِكَسْبِهِ مَحْبُوثٌ فِي صُورِ اَعْمَالِهِ إِلَىٰ أَن يُبْعَثَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِن تِلْكَ الصُورِ فِي النَّشَأَةِ الْآخِرَانِ یعنی جو برزخ ہے اس میں ہر انسان اپنے جو عامال ہیں جو کام اس نے کیے ہیں اس کے اندر گھرا رہے گا اور جیسے کام اس نے کیے ہیں ویسی صورت اس کی برزخ کے اندر بنائی جائے گی اچھے عامال ہیں اچھے عامال کے ساتھ رہے گا اچھی صورت میں رہے گا برے عامال ہیں بری صورت کے اندر رہے گا برے عامال کے اندر جکڑا رہے گا تو جیسے جس کے عامال اس میں وہ محبوس رہے گا قید رہے گا اور جیسے عامال ہیں ویسے ہی اس کی صورت ہوگی یہاں تک کہ قیامت میں اٹھایا جائے اگلی بات ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی ہر شخص کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی جب مقرر زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اس وقت حضرت ازرائیل علیہ السلام روح کو قبض کرنے کے لئے آتے ہیں اس کا بیان کرانے مجید فرقان حمید کے اندر کئی آیتوں کے اندر ہے کہ موت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے اندر مقرر ہو گئی اور جس وقت حضرت ازرائیل علیہ السلام روح کو قبض کرنے کے لئے آ گئے اب نہ وقت آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے کوئی لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا جس وقت جس لمحے موت مقرر ہے اسی لمحے آئے گئے صورت المنافقون کی آیت نمبر گیارہ میں ارشاد فرمایا وَلَيْيُعَخْرِ اللَّهُ نَفْسًا اِذَا جَا أَعَجَلُهَا ترجمہ کنزل ایمان اور ہرگز اللہ کسی جان کو محلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے اور جب اللہ کا وعدہ آ گیا اللہ کی طرف سے رشتہ روح قبض کرنے کے لئے آ گیا تو اب کسی کو کسی طرح کی محلت نہیں ملے گی فوری اس کی روح قبض کر لی جائے گی برزخ کی بات چل رہی تھی کہ برزخ جو دنیا اور آخرت کے درمیان عالم ہے اور اس میں ہر شخص کو اپنے مرتبے کے مطابق رہنا ہے فعال حضرت اور دیگر علماء کرام کی جو تحقیقات ہیں اور جو حدیث پاک ہے اس کی روشنے میں جو عالم ہیں یعنی انسان کے جو رہنے کے مقامات ہیں وہ چار ہیں سلو علی الحبیب سلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلا جو ہے وہ ہے رحم مادر یعنی انسان کی جب خلقت ہوتی ہے تو سب سے پہلے جہاں پر وہ رہتا ہے وہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر اس میں رہنا ہوتا ہے دوسری جو جگہ ہے انسان کے رہنے کی وہ ہے دنیا یہاں پہ علماء یہ ارشاد فرماتے ہیں جس طرح یہ دنیا جس میں ہم رہے رہے ہیں پوری دنیا کتنی بڑی ہے اس کے درمیان اور انسان کے پیٹ کے درمیان کتنا فرق ہے انسان کا پیٹ چھوٹا سا ہوتا ہے اور یہ دنیا کتنی بڑی ہے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو کسی چیز کا علم نہیں ہوتا جیسے پیدا ہوتا ہے تو بس اس کو ماں سوائے دودھ کی پہچان کی کچھ بھی پہچان نہیں ہوتی ماں کا دودھ اس نے کس طرح پینا ہے اس کا علم اس کو اللہ تبارک و تعالی کی طرح سے الہام ہو جاتا ہے باقی اس کے علاوہ اس کو کسی شے کا علم نہیں ہوتا لیکن جب وہ دنیا میں آتا ہے بڑھتا ہے بڑا ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کے علم میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے اگر وہ منٹلی طور پر اگر وہ خراب نہیں ہے پاغل نہیں ہے وہ ہر انسان کا علم اس کے بچپن سے بڑھ کر بہت زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ اس کے علم کے اندر اس کی طاقت کے اندر اس کی قوت کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح ماں کے پیج اور دنیا ان کے درمیان فرق ہے جتنا فرق ہے اتنا ہی فرق برزق یعنی تیسرا جہاں پہ انسان نے رہنا ہے مرنے کے بعد اس کے اور دنیا کے درمیان ہے یعنی یہ عالم دنیا سے بہت بڑا ہے بہت بڑا ہے اس کو سمجھانے کے لیے اتنا بتایا کہ جس طرح ماں کے پیٹ اور دنیا کے درمیان جو ہے وہ فرق ہے کہ دنیا جو میں وہ ماں کے پیٹ سے بہت بڑی ہوتی ہے تو اسی طرح جو برزق ہے یہ دنیا کے مقابلے میں بہت بڑا ہے حدیث پاک ہے جسے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا نواغرہ اصول کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت کرمائے کہ ما شبیحت حروج المؤمنی منت دنیا انہی انسان کی جو روح دنیا سے جاتی ہے برزق کی طرف تو یہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسے انسان ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے اس کی مثال اوسی ہے یعنی جس طرح ماں کے پیٹ سے دنیا میں انسان آیا تو اس کے علم کے اندر اضافہ ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی دنیا کے اندر آ چکا ہوتا ہے تو اسی طرح جب وہ دنیا سے آلم بروقت کی طرف جاتا ہے دنیا سے وہ اس کے روم کرس کرنی جاتی ہے اس کے جسن سے اس کے روم نکالنی جاتی ہے تو جس طرح ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے اس کے علم کے اندر اس کی قدرت کے اندر اس کی قوت کے اندر اضافہ ہوتا تھا اسی طرح برزق کے اندر جا کے بیتا ہی اضافہ اس کے علم کے اندر ہو جاتا ہے اس کی قوت کے اندر اس کی قدرت کے اندر اس کی طاقت کے اندر آ جاتا ہے اس کے بعد چوتھا جو مقام ہے وہ آخرت کا ہے یعنی جب ہم اٹھائے جائیں گے جب قیامت کا دین ہوگا مرنے کے بعد جب اٹھایا جائے گا تو اس کو آخرت کہتے ہیں اور یہ آخری مقام ہے اس کے بعد کوئی دوسرا مقام نہیں ہے اس کے بعد یا جنت میں رہنا ہے یا جس کے عامال برے ہوئے تو نعوذ باللہ اس نے جہنم کے اندر رہنا ہے تو جس طرح عالم برزخ یہ عالم دنیا سے بہت بڑا ہے اسی طرح جو آخرت کا عالم ہے آخرت کی دنیا ہے وہ برزخ کے مقابلے میں اتنی ہی بڑی ہے تو یہ سمجھانے کے لئے حدیث پاک کے اندر اور علماء کے اطوال موجود ہیں جس کے روشنی میں سمجھایا کہ جب بندہ برزخ میں چلا جاتا ہے تو اس کے علم کے اندر اس کی قدرت کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے تو اتنی بات واضح ہو گئی کہ جب بندہ برزخ کے اندر چلا جائے تو ذیب ان کے بلکل ختم ہو گیا بلکہ اس کی روح جب نکلی تو اب اس کی قدرت کے اندر اور زیادہ اضافہ ہو گیا آجے سنیں انشاءاللہ مزید وضاحت ہوگی اس کی محب کا مطلب کیا ہے روح کا جسم سے جدہ ہو جانا نکل جانا یہ ہے محب کا مطلب اور انتہائی اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے کہ روح کبھی مرتی نہیں ہے روح کبھی مرتی نہیں ہے جو روح کو فنا مانے کہ یہ جانے کہ روح مر گئی روح ختم ہو گئی تو ایسا شخص بد مذہب اور گمراہ ہے روح کبھی نہیں مرتی حضرت امام سحنون بن سعید رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت بڑے مالکی بزرگ گزرے ہیں عام حضرت نے اس کو فتاورہ زبیہ میں نکم فرمایا کہ ایک شخص کہتا ہے کہ جب بدن مر جاتا ہے انسان کا تو روح بھی مر جاتی ہے روح بھی ختم ہو جاتی ہے تو آپ نے فرمایا معاذ اللہ حاضر من قوضی اہل البدعی کہ یہ تو جو بدعاتی روح ہوتے ہیں ان کا کون ہے اہل سنت کا صحیح العقیدہ لوگوں کا یہ کون نہیں ہے کیونکہ روح کبھی مرتی نہیں ہے روح ہمیشہ باقی رہتی ہے اسی طرح ایک اور حوالہ روٹ فرما شرحف صدور کے اندر سلطان العلماء امام عزدین بن عبدالسلام رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لَا تَمُوتُ أَرْوَاحُ الْحَيَاءِ بَلْ تُرْفَأُوا اِلَى السَّمَائِ حَيَّةً کہ انسان کی یہ جناب کی روحیں کبھی نہیں مرتی بلکہ ان کو زندہ آسمان کی طرف اٹھا لیا جاتا ہے تو ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ موت کا مطلب صرف اتنا ہے کہ انسان کے یا جناب کے جسم سے روح نکل کے اس سے جدہ ہو جائے یہ ہی کہ روح مر گئے روح ہمیشہ باقی رہ گی اس سے عقیدہ کہ روح کے نکل جانے کے بعد بھی روح کا انسان کے جو جسم ہوتا ہے جس کے اندر وہ دنیا کے اندر موجود تھی جس جسم سے وہ نکلی ہے مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن کے ساتھ رہتا ہے مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن کے ساتھ باقی رہتا ہے اگرچہ وہ اس سے جدہ ہو چکی ہے لیکن جس طرح سورج ہوتا ہے ہمارے سروں پر سورج ہے ہم سے جدہ ہے ہمارے جسم کے اندر نہیں ہے لیکن اس کا اثر ہمارے پر رہتا ہے جس طرح سورج کی شوائے ہمارے پر پڑتی رہتی ہیں اسی طرح روح کا جسم کے ساتھ مرنے کے بعد تعلق رہتا ہے ابھی تو جسم کے اندر ہے روح لیکن جب وہ مرنے کے بعد جسم سے جدہ ہو جائے گی تو اس کا تعلق جیسے سورج کا تعلق ہمارے ساتھ ہے اشیاء کے ساتھ بیسا رہتا ہے اور چاہے تو وہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بدن کے اندر لوگ بھی سکتی ہے اسی بدن کے اندر اسی طرح جو کچھ انسان کے جسم پر مرنے کے بعد گزرتا ہے جو کچھ انسان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ سب کا سب اس روح کو بھی احساس ہوتا ہے جو انسان کے جسم پر گزرتا ہے روح بھی اس کو محسوس کرتی ہے بلکہ یہاں تک علماء نے ارشاد فرمایا آدیسِ طیبہ کی روشنی کے اندر کہ جس طرح انسان زندگی میں اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے جسم کو تو اس کی روح بھی اس کو محسوس کرتی ہے تو مرنے کے بعد بھی انسان کے جسم کو کوئی تکلیف پہنچے کوئی راحت پہنچے خوشی پہنچے اسے تو روح بھی اس کو محسوس کرتی بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کو محسوس ہوگا دنیاوی زندگی سے بھی زیادہ روح کو بدن کا احساس مرنے کے باب ہوگا حدیثِ مبارکہ ہے جسے امام احمد اور امام طبرانی رضی اللہ تعالی عنہما نے سیدنا ابو سعید حضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ مبی کریم رعوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم نے ارشاد فرمایا اِلَّا الْمَيِّتَ يَارِكُ مَنْ يَسْسِلُهُ وَيَحْمِلُهُ وَمَنْ يُكَفِّلُهُ وَمَنْ دُلِهِ فِي حَفْرَتِهِ یعنی جب میت ہوتی ہے مردہ ہوتا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ کون اس کو گسن دے رہا ہے کون اس کے جنازے کو اٹھائے ہوئے ہیں کون اس کو کفن دے رہا ہے کون اس کو قبر کے اندر اتار رہا ہے یہ ساری کی ساری باتیں میت جو ہے وہ جانتی ہے مردہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہ تمام معاملات میرے ساتھ کون کر رہا ہے ایک اور حدیث مبارکہ میں حضورت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتشار کرمایا ما من میت یموت اِلَّا وَهُوَ يَعْرِطُ غَاصِلَهُ وَيُنَاشِدُ حَامِلَهُ اِنْ كَانَ بُشِّرَا بِرَوْحِيمِ وَرَيْحَانِ وَجَنَّةِ النَّعِيمِ اَنْ يُعَجِّلَهُ وَإِنْ كَانَ بُشِّرَا بِدُوْسُلٍ مِّنْ حَمِيمِ وَتَسْلِيَةِ جَحِيمِ اَنْ يَحْبِسَهُ یعنی نیت اس بات کو جانتا ہے جو مردہ ہوتا ہے وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس کو وسل دینے والا کون ہے اور جو اس کو اٹھا کے لے جا رہے ہوتے ہیں یہ اس کو قسمیں دیتا ہے مردہ اس کو قسم دیتا ہے اگر تو مردہ نیک اکار ہوتا ہے اسے اس بات کی بشارت مل چکی ہوتی ہے کہ وہ راحت کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہے اس نے جلد کے اندر داخل ہونا ہے تو اب جو اس کو اٹھا کے جا رہے ہوتے ہیں ان کو وہ قسمیں دیتا ہے کہ جلدی دے کے چلو جلدی مجھے قبر کے اندر دفنا دو اور اگر وہ مردہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو جہنم کی بشارت مل چکی جہنم کی بعید اس کو دی جا چکی یا بری خبر اسے مل چکی تو اب وہ کہتا ہے کہ مجھے روک لو مجھے دے کر نا دا تو ان احادیث تیبہ کی روشنی میں کیا معلوم ہوا مرنے کے بعد روح کا تعلق جسم سے رہتا ہے اور اسی وجہ سے میت کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کو غسل دینے والا کون اس کو کفن دینے والا کون اس کے جنازے کو اٹھانے والے کون ہیں اس کو قبر کے اندر اتارنے والے کون ہیں اب مرنے کے بعد انسان کی یا جنات کی جو روحیں ہوتی ہیں وہ کہاں رہتی ہیں تو جو بھی روح ہوں گی اس کی دو قسمیں ملیں گی ایک تو نیکوں کی روح مسلمان جو نیکوں کار ہوں گے ان کی روح اور دوسری جو کسار ہیں ان کی روح ہیں تو سب سے اقتدائی درجہ جو مسلمان کی روح کے رینے کا ہے وہ ہے قبر میں قبر میں لینا حدیث پاک کے اندر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا اِنَّا بَجُلَ لَيُوْا عَلَيْهِ مَقْعَلَهُ مِنَا جِنَّتِ بَنْنَارُ عَلَيْهِ مَقْعَلَهُ یعنی جو آدمی ہے قبر میں اس کے سامنے اس کے جنت کے اندر یا دوسر کے اندر جو اس کا مقام ہے وہ صبح و شام اس کو بتایا جاتا ہے کہ تُو نے یہاں پر دینا اگر فاقل کو فاجر ہے برا بندہ ہے تو اس کے لئے وائد ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے تمہارا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہو اور اگر مسلمان ہیں باعمر ہے نیکوکار ہے اچھے عامال کے ساتھ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوا ہے تو اس سے بتایا جاتا ہے کہ تُو نے جنت میں اس مقام میں رہنا ہے یہ پہلا درجہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد دوسرا درجہ ہوتا ہے زمزم کا جو کنوہ ہے مرنے کے بعد انسان کی روح کا ایک مقام زمزم کے کنوے پر رہنا ہے اس کے بارے میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے مرگی ہے کہ مومنین کی جو عربہ ہوتی ہیں وہ زمزم کے کنوے پر رہتی ہیں تو اس کا مقام بلا ہوگا وہ زمزم کے کنوے پر رہے گا تیسرا درجہ زمین و آسمان کے درمیان سیر و تفریغ ہوتی ہیں جو مومنین کی روح ہوتی ہیں چوتھا درجہ پہلے آسمان سے لے کر ساتھوے آسمان تک رہتی ہیں حضیث مبارکہ ہے اگر آپ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ رابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کرمایا اِنَّا أَرْوَاحِ الْمُؤْمِنِينَ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَاتِي يَنْظُرُونَ إِلَى مَنَاثِرِهِمْ فِي الْجَنَّةِ یعنی جو مومنین کی روحیں ہیں وہ ساتھوے آسمان پر رہتی ہیں اور جو جنت کے اندر ان کے مقامات ہیں وہ اس کو دیکھتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی یہ مقام و مرتبہ پھر اس کے بعد جو اعلیٰ تریم مرتبہ ہے وہ ہے اعلیٰ الْجِن کا اعلیٰ الْجِن اعلیٰ حضرت پتاوہ رضویہ میں نبی جن کے اندر اعلیٰ کا رسالہ ہے حیات المبواب فِي اسمائل عمواب یعنی مردے سنتے ہیں اس کے اوپر اعلیٰ حضرت نے دلائل کے دھیر لگا کر ایک رسالہ ترتیب دیا ہے اس میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے استاذ الاستاذ یعنی سیدنا شاہ عبدالعزیز مہدیس دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ اعلیٰ جن کا جو مقام ہے صدرت المنتحہ اور عرش کے نیچے کی جگہ ہے تو جو نیچے والا حصہ ہے وہ اس کا نیچلا حصہ ہے اور جو اتری حصہ ہے اس کا یہ عرش کے سیدھے ہاتھ سے ملا ہوا ہے اتری حصہ کو کہا جاتا ہے اعلیٰ جین عرش کے نیچے عرش کا جو دائیں طرف کا حصہ ہے وہاں سے انڈیجین کا اتری حصہ ملا ہوا ہے اس کو کہا جاتا ہے اعلیٰ جین تو عرش کی سیدھی جانب والا جو حصہ ہے وہ اعلیٰ جین کہلاتا ہے یہ ہو گئے مومنین کے رہنے کی جگہ کافروں کے رہنے کی جگہ روح کسی کی بھی نہیں مرتی چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو روح کسی کی بھی نہیں مرتی روح ہمیشہ زلدہ رہنے کے لیے بنائی گئی ہے بدن بھی پورا کہ پورا نہیں مرتا اسے بھی کچھ حصے باقی دیتے ہیں لیکن روح تو سرے سے مرتی نہیں ہے پہلے مومنین کے روح کے حوالے سے یہ سن لیں کہ مومنین کی جو روحیں ہوتی ہیں ان کو اس بات کا اختیار ہوتا ہے کہ جہاں چاہے چلی جائیں حدیث پاک کے اندر اس کی مثال ایسے دی ہے جسے ایک پریندہ ہوتا ہے پریندہ جب تک وہ پنجرے کے اندر ہوتا ہے قید ہوتا ہے اور اس کی جو پرواز ہوتی ہے اس کی جو اٹھان ہوتی ہے وہ اس کے پنجرے کے اندر ہی دیتی ہے لیکن جیسے ہی وہ پنجرے سے آزاد کر دیا جائے پنجرہ اس کا کھول دیا جائے تو اب وہ سیر کرتا پھیلتا ہے جہاں چاہے مرضی سے جاتا ہے تو اسی طرح انسان کی روح کی مثال ہے کہ جب تک جسم کے اندر ہے وہ ایک قید میں ہے جہاں اس کا جسم کا اختیار ہوگا جتنے اس کے پاس طاقت ہوگی اتنے ہی مقام پر وہ جا سکے گا لیکن جیسے ہی وہ جسم سے جدہ ہوئی روح اب اس کو اختیار ہے کہ جہاں چاہے جائے اور کافر کی جو روح ہوتی ہے وہ ایک ہی جگہ پر قید کر دی جاتی ہے اس کو اس بات کے اختیار نہیں ہوتا کہ وہ کہیں جائے جہاں اس کو قید کر دیا گیا اب اس سے آگے وہ نکل ہی نہیں سکتی تو تہلا اس کا جو مقام ہے کافر کے رہنے کا کافر کی روح کے رہنے کا وہ ہے قبر یعنی اگر اس نے کبر کے اندر دفنایا گیا کافر کو تو پھر وہ کبر کے اندر ہی رہے گا یا جس طریقے سے بھی کفار کے دفنانے کا یا اپنے مردوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ ہے اسی کے اعتبار سے اس کی روح وہاں پر رہے گی دوسرا مقام ہے چاہے برہوت چاہے برہوت یہ حضر موت یمن کے قریب کا ایک علاقہ ہے حضر موت حا باب را اور موت جس کو ہم بولتے ہیں وہ اس کے پاس ایک نالہ ہے یہ اور حضرت علی سے مرویت روایت کے اندر ہے تو زمین کا بطریم حصہ جو ہے وہ یہی ہے جو حضر موت کے قریب نالہ ہے اس کا یہ ہے اور حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تابعی وضوع ہے انہوں نے وہاں کے رہنے والوں کے حوالے سے لکھا کہ کسی انسان کے اندر قوت نہیں کہ وہاں سے رات گزار سکے تو یہ جو چاہے برہوت ہے یمن کا جو یہ نالہ ہے برہوت کے مقام کا حضر موت کے مقام کا یہاں پر کافروں کی روحیں جمع ہوتی ہیں یہاں پر جمع کر دی جاتی ہیں اور بدترین مقام ہوتا ہے یہ ان کا پھر اس کے بعد پہلی سے لے کر ساتھ بھی ہمین سکر ان کو کیٹ کر دیا جاتا ہے جس کے جیسے عامال ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے وہ اس کے اندر قید ہوتا چلا جاتا ہے اور سب سے آخری مقام ہے سجین تو سجین یہ جہنم کا ایک طبقہ ہے اس کے اندر کافروں کی روح کو اندر کیٹ کر دیا جاتا ہے سلو علی الحبیب بسم اللہ تعالی یہ مقامہ تو ہم نے وہ ذکر کر دی ہے کہ جہاں پہ انسان کی روح رہتی ہے مگر کہیں بھی انسان کی روح رہے انسان کی روح کہیں بھی رہے اس کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ رہتا ہے وہ کوئی قبر پر آئے گا یہ اسے دیکھیں گے دیکھنے کے بعد اسے پہجانیں گے بھی اور اس کی بات بھی سنیں گے مرنے کے بعد روح کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے قبر پہ آنے والے کو دیکھتے بھی ہیں پہجانتے بھی ہیں اور اس کی بات سنتے بھی ہیں حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنسو ما یکون المیتو فی قبر ہی ادا زارہو من کان یشبہو فی داری الدنیا کہ مردہ جو ہے وہ سب سے زیادہ مانوس اس شخص سے ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے کہ جو دنیا میں اس کا پسندیدہ اس کا محبوب بندہ تھا وہ اس کی قبر کی زیارت کے لئے آئے جب اس کا محبوب بندہ جس سے دنیا میں وہ محبت کیا کرتا تھا وہ اس کی قبر کی زیارت کے لئے آتا ہے تو مریض سب سے زیادہ مانوس اس سے ہوتی ہے سب سے زیادہ خوش اسی سے ہوتی ہے اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت ام الممنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کرے اور اس کے قبر کے پاس بیٹھے تو وہ مردہ اس سے انصیت حاصل کرتا ہے اس سے مانوس ہوتا ہے خوش ہوتا ہے اس کے آنے سے اور جو باتیں وہ اس سے کرتا ہے وہ اس کا جواب دیتا ہے یہاں تک کہ وہ بندہ کھڑا ہو جائے اگلا قیدہ کہ ہم نے یہ تو سنا کہ روح کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے تو جو قبر پہ آتا ہے اس کو پیچاننا دیکھنا سننا سب ان کا ہوتا ہے لیکن یہ سب قبر کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ روح جہاں بھی ہوگی جو مقامات ذکر کیے جہاں بھی ہوگی وہیں سے پنچان سکتی ہے چاہے قبر پہ آئے نہ آئے وہ جہاں رہے گی وہاں سے بھی پہچاننا چاہے تو پہچان سکتی ہے اگلا قیدہ جو انتہائی اہم ہے یہ خیال کرنا کہ روح کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے انسان جب مرا اس کی روح نکلی اور وہ کسی دوسرے بدن کے اندر چلی گئی چاہے وہ بدن دوسرے آدمی کا ہو یا جانور کا ہو کسی کا بھی ہو یہ عقیدہ اگر کوئی رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد گوہ کسی دوسرے جسم کے اندر چلی جاتی ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یہ اسلامی عقیدے کے خلاف ہے اسلامی جو نظریات ہیں اس کے خلاف ہے کہ کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہے ایسا نہیں اس کو تناسخ کہا جاتا ہے آواغون کہا جاتا ہے تو اس کو ذہن میں بٹھا لی جائے اور بچوں کی تربیت بھی اسی لیہ سے کی جائے کہ مرنے کے بعد جو ہے وہ قبر کی زندگی ہے قبر کے بعد جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے دوسری کوئی زندگی نہیں ہے مرنے کے بعد جو وہ نکلے گی وہ جو مقامات ذکر کرتی ہے کہ وہاں جائے گی اور جوہے کسی دوسرے بدن کے اندر وہ ہرگز ہرگز نہیں جا سکتی جو ایسا عقیدہ رکھے گا وہ اسلام کے اندر رہے گا ہی نہیں دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جائے گا اگلا عقیدہ کہ جس طرح مردہ سنتا ہے وے سے ہی مردہ گفتو بھی کرتا ہے کلام بھی کرتا ہے اور اس کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ عمومی طور پر انسان اور جنات کے علاوہ تمام حیوانات وغیرہ سنتے ہیں عام طور پر انسان اور حیوان نہیں سنتے باقی تمام کی تمام مخلوق سنتی ہے تمام حیوانات وغیرہ سنتے ہیں اور بعض اوقات کرامت کے طور پر یا کوئی جو ہے اللہ تبارک و تعالی کو وعید ظاہر کرنی ہو نصیحت ظاہر کرنی ہو لوگوں اس کی حکمت اور اس کے اندر تو پھر دوسروں کو سنا بھی دیا جاتا ہے تو مردہ جو کلام کرتا ہے اسے انسان اور جنات کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے اور یہ بھی بخاری اور مسلم کے حدیث مبارکہ سے ثابت ہے اگلا قیدہ جب دسم کرنے والے چلے جاتے ہیں تو جو جا رہے ہوتے ہیں مردہ ان کے چلنے کی آواز سنتا ہے جانے کی آواز سنتا ہے ان کے جو چپلوں کی جوتوں کی آواز آ رہی ہوتے ہیں اس پر سنتا ہے اور اس وقت دو فرشتے جن کو منکر اور نکیر کہا جاتا ہے منکر اور نکیر منکر نہیں منکر عام طور پر بوسے اسلامی بھائی منکر پڑھتے ہیں تو منکر نہیں لفظ ہے منکر منکر نکیر اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے یعنی جو وعیدات ہیں جو حیبت ہیں ان کی قبر میں آنے کی اس سے اس کو بیان کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ یہ دونوں فرشتے اپنے داتوں سے زمین چیرتے ہوئے آتے ہیں ان کی شکلیں نہایت ڈھراؤنی اور ڈھرانے والی ہوتی ہیں ان کے بدن کا رنگ سیاہ آنکھیں سیاہ اور نیلی ہوتی ہیں بلو ہوتی ہیں اور ارشاد فرمائے کہ جیسے دیگ ہوتی ہے دیگ ویسے ہی ان کی آنکھیں ہوتی ہیں دیگ جتنی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں ان کی اور مصل سل ان سے سوڑا نکل رہے ہوتے ہیں سوڑا بار ہوتی ہے وہ اور پھر ان کے جو لمبے لمبے بال ہوتے ہیں سر سے پاؤں تک لمبے بال ہوتے ہیں اور دانتوں کے بارے میں آئے جیسے گائیں کے سینگھ ہوتے ہیں بڑے بڑے ویسے ان کے دانت ہوتے ہیں اور کئی کئی گس لمبے ان کے ہاتھ ہوتے ہیں وہ چیر کے قبر کے اندر آتے ہیں اور پھر مردے کو جنجھوڑ کر اٹھاتے ہیں اور انتہائی سختی کے ساتھ سوال کرتے ہیں منکر کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص یا ایسی ذات یا ایسی چیز کہ جو غیر معروف ہو کبھی دیکھی ہی نہ گئی ہو منکر ایسی چیز کہ جو غیر معروف جس کو دیکھا نہ گیا ہو پہچانی نہ جاتی ہو اس کو کہتے ہیں تو ان کو منکر اسی لئے کہتے ہیں کہ آلہ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ان کی صورت ایسی ہوگی کہ انسان میں کبھی اس کا گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ اتنی حبتناک صورت کسی کے ہو سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ رکھیں آلہ حضرت نے یہاں پہ دو باتیں حسلہ افضائی کی بھی لکھی ہیں اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس میں شامل کرے کہ ایک قول یہ ہے کہ ویسے تو یہ منکر نکیر کہلاتے ہیں لیکن جو صالحین ہوں گے نیک لوگ ہوں گے ان کے پاس جو فرشتے آتے ہیں ان کو مبشر اور بشیر کہتے ہیں مبشر اور بشیر وہ کے جو خوش خبری دینے والے ہیں تو نیک صالحین لوگوں کے پاس آنے والوں کو ایک قول کے مطابق ایک روایت کے مطابق بزرگوں کا ایک قول ہے اس کے مطابق جو ہے وہ مبشر اور بشیر کہا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہی عطا فرمائے اور دوسری بات یہاں پہ لکھی حسلہ افضائی کی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وہ بھی عطا فرمائے جب بندہ اسرہ قبر میں جاتا ہے تو اس وقت جو آئمائے مجتہدین ہیں جس کی ہم پیروی کرتے ہیں جیسے ہم امام آغم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیروی کرنے والے ہیں وہ امام مجتہد ہیں امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں ہم حنفی کے لاتے ہیں تو جو مجتہدین ہیں جس کی بندہ پیروی کرنے والا ہے وہ اور جس کا بندہ مرید ہے جس کی بیعت اس نے کیوئی ہے وہ پیر جو ہے اس وقت پہ یعنی جب منتر نقیر کے سوالات ہو رہے ہوتے ہیں اس کی مدد کے لئے آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے ہماری بیعت کو سلامت رکھے اور جو ہمارے مرشید ہیں مرشید کریم ہیں امیر علیہ السلطہ ہیں ان کے ساتھ ہماری بیعت کو وابستہ رکھے ہماری عقیدت ان کے ساتھ جو ہے وہ سلامت رکھے اور قبر میں اللہ تبارک و تعالی ان کی شفاعت ہم سب کو عطا فرمائے ابھی آپ نے جس طرح ارشاب فرمایا کہ قبر میں دو فرشتے تشیب لاتے ہیں ان کے لکیر ہیں تو یہ دو ہوئی ہوا دو سے زائد ہیں علیہ اگرات امام اہل سنت کی پسمیف ہے المعتقد اس میں آپ نے دو قول ذکر کی ہیں کہ علماء کے اس میں دو قول ہیں کہ یہ جو فرشتے قبر کے اندر آتے ہیں منکر نکیر یہ دو ہی فرشتے ہر جگہ پر جاتے ہیں یا الگ الگ ہیں یعنی ایک جماعت ہے جس کو منکر نکیر کہتے ہیں پوری درجہ ہے ایک سمجھ لیے کہ جس کے فرشتے منکر نکیر کہلاتے ہیں یعنی بہت سارے فرشتے ہیں وہ تمام کے تمام منکر نکیر کہلاتے ہیں اس میں علماء کے دو قول ہیں بعض علماء کے نزدیک تو یہ دو ہی فرشتے ہیں جو ہر جگہ پر جاتے ہیں ہر مسلمان کی ہر کافر کی قبر کے اندر دو ہی فرشتے موجود ہوتے ہیں جو حاضر ناظر ہوتے ہیں ایک ہی وقت میں کئی قبروں کے اندر موجود ہیں اور دوسرا قول جو ہے یہ ایک درجہ کا نام ہے پوری سرشتے کی جماعت کا نام ہے جس کو منکر نکیر کہا جاتا ہے یعنی دو دو سرشتے حاضر قبر کے اندر الگ الگ جاتے ہیں کہ اگر دو ہی سرشتے ہو تو اللہ کی قدرت کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ ہر جگہ پر موجود ہو سکتے ہیں اور چاہے وہ ساری جماعت کا نام ہو جس کو منکر نکیر کہا جاتا ہوں اگلا قیدہ امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تصمیص سکھ اکبر میں فرماتے ہیں کہ سوال منکر نکیر فی قبر حق کہ اس بات کا اقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ قبر میں منکر نکیر کے سوالات ہوتے ہیں یہ بات ثابت ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعتقاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ منکر نکیر کے جو سوالات ہیں یہ انسان کی روح سے بھی ہوتے ہیں اور بدن سے بھی ہوتے ہیں روح اور بدن دونوں سے ہوتے ہیں یہ نہیں کہ صرف بدن سے ہو رہے ہیں یا صرف روح سے ہو رہے ہیں اگلا قیدہ اعذابِ قبر حق ہے اعذابِ قبر حق ہے یعنی اس کا اعتیدہ رکھنا ضروری ہے کہ قبر کے اندر اعذاب ہوتا ہے اعذابِ قبر سے مراد وہ عذاب ہے جو مرنے کے بعد ہوتا ہے اعذابِ قبر سے مراد وہ عذاب ہے جو مرنے کے بعد ہوتا ہے اور قیامت سے پہلے تک ہوتا ہے مرنے کے بعد قیامت سے پہلے جو عذاب ہے وہ عذاب قبر کہلاتا ہے چاہے انسان کو قبر کے اندر دفنائے گیا ہو یا نہ دفنائے گیا ہو قبر کے اندر دفنائے گیا ہو یا نہ دفنائے گیا ہو عذاب ہوتا ہے اس کو عذابِ قبر کہتے ہیں عذابِ قبر اس لئے عام طور پر کہتے ہیں کہ عمومی طور پر جو مرنے کے بعد عذاب ہوتا ہے وہ قبر کے اندر ہی ہوتا ہے کیونکہ عام طور پر لوگوں کو دفنایا ہی جاتا ہے عام طور پر لوگوں کو دفنایا ہی جاتا ہے تو اکثریت کا لحاظ کرتے ہوئے کہ اکثر کو دفنایا جاتا ہے اور اگر کسی کو عذاب ہو رہا ہے تو وہ عام طور پر قبر کے اندر ہی ہوتا ہے اس لئے اس کو عذابِ قبر کہا جاتا ہے ورنہ اگر کسی کو دفنایا نہیں شیر خوا گیا کسی کو شیر پھار دیا اس نے شیر نے اٹھا گیا اس کو یا سمندر کے اندر بندہ ڈوب گیا دوب کے مر گیا لاش مہی پر ہے اس کی یا سہرہ میں مر گیا فریمتوں نے خدم کر دیا اس کو کھا گیا اس کو کہ تہی بھی جل گیا جل کے اس کی راختہ کڑ گئی تو کسی بھی حالت کے اندر ہو اگر وہ بدکار ہے تو وہاں پر اس کو عذاب ہوگا عذابِ قبر کا بیان سورة المؤمن تارہ چوبیس آیت نمبر چھالیس میں اللہ تبارک و تعالی جو فرعونی لوگ ہیں فرعون ہیں اور اس کے ساتھی ہیں ان کے بارے میں ارشاد سرماتا ہے اَنَّارُ يُعْرَبُونَ عَلَيْهَا وَدُبَّمْ وَعَشِيَّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاح اَدْخِلُوا عَلَيْهُرْا ترجمائی تنظیر ایمان آگ جس پر صبح اور شام پیش کیو جاتے ہیں اور جس دن قیامت قائم ہوگی حکم ہوگا کہ فرعون والوں کو سہتر عذاب میں باہل کرو تو اس آیت کے اندر عذابِ قبر کا ثبوت یوں ہے کہ فرعون کے بارے میں اور فرعون کے جو ساتھی تھے ان کے بارے میں یہ کہا کہ صبح اور شام صبح اور شام ان کو جو ہے وہ آگ کے اوپر رکھا جاتا ہے آگ ان کو آگ کے اوپر ان کو جلائے جاتا ہے اور جب قیامت ہوگی تو قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ ان کو سخترین عذاب کے اندر داخل کر دو تو قیامت کے عذاب کو اللہ تبارک و تعالی نے علیدہ سے ذکر کیا ہے قیامت کے عذاب کو اللہ تبارک و تعالی نے علیدہ سے ذکر کیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت تو علیدہ ان کے لئے عذاب ہوگا یعنی جہنم کا عذاب ہوگا اس سے پہلے جو ان کو عذاب ہو رہا ہے کہ صبح اور شام آگ میں جلائے جا رہے ہیں تو یہ قبر کا عذاب ہے جو ان کو ہو رہا ہے یعنی مرنے کے بعد جو عذاب ہے وہ ان کو دیا جا رہا ہے نبی کریم رعوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم ہم پر شفقت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں امام احمد نے مسند میں حضرت السیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ربایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایوہ الناس استعیذوا باللہ من عذاب القبر فَإِنَّ عذاب القبر شکل یعنی اے لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پنہ مانگو اے لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پنہ مانگو کیونکہ عذاب قبر یہ حق ہے جس طرح یہ بات حق ہے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ قبر میں عذاب ہوگا اسی طرح یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ قبر کے اندر انعامات بھی ہوں گے قبر میں انعامات بھی ہوں گے جس کو تنعیم قبر کہا جاتا ہے تَنُونْ عِيْنْ يَا مِنْ تَنْعِيم تَنْعِيمِ قَبْر یعنی قبر کے اندر انعامات کرنا جس طرح عذاب قبر حق ہے اسی طرح تَنْعِيمِ قَبْر یعنی قبر کے اندر انعامات دینا بھی حق ہے جو نیک و کار لوگ ہیں ان کو بھی قبر کے اندر انعامات دیے جائیں گے اور اس سے مراد بھی یہی ہے کہ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت سے پہلے تک اگر بندہ قبر کے اندر نہیں ہے کوئی نیک و کار بندہ ہے سمندر کے اندر ڈوب کے اس کا انتکال ہو گیا ہے تو اب اس کو وہاں پر بھی انعامات ملیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے اگلا قیدہ کہ عذابِ قبر ہو یا صوابِ قبر ہو یعنی قبر کا عذاب ہو یا قبر کا انعام ہو دونوں کے دونوں روح پر بھی ہوتے ہیں اور بدن پر بھی ہوتے ہیں انسان و جنات کی روح پر بھی ہوتے ہیں اور جسم پر بھی ہوتے ہیں تو عذاب کا تعلق اور صواب کا تعلق دونوں کا تعلق کس سے ہے روح اور جسم دونوں سے اگلا قیدہ جس کا علم رکھنا یہ واجب ہے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ قبر کا دبانا قبر کا دبانا یہ حق ہے ثابت ہے اور یہ دبانا مومن کو بھی ہوگا کافر کو بھی ہوگا نیکو کار کو بھی ہوگا اور جو بدکار ہے اس کو بھی ہوگا برطہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر کا دبانا ضرور پایا جائے گا اگر کسی کو اس دبانے سے نجات مل سکتی تھی تو وہ سعید بن معاز تھے لیکن ان کو بھی قبر نے دبایا تو قبر ہر ایک کو دباتی ہے سوائے انبیاء کے ہر ایک کو دباتی ہے ایک بچے ایک انتقال ہوا اس کو انتقال کے بعد دفنائے گیا حضرت سیدنا ابو عیوب انصاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کو امام طبران نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَوْ أَفْلَتَ أَحَدٌ مِّن دَمَّةِ الْقَبْرِ لَأَفْلَتَ حَاذَ السَّبِي کہ اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچ سکتا تھا تو یہ بچہ بچ جاتا اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچ سکتا تھا تو یہ بچہ بچ جاتا لیکن یہ بچہ بھی نہیں بچا قبر نے اس کو بھی دبایا اگلا عقیدہ کہ انسان کی روح تو کبھی نہیں مرتی اس کا جسم فنہ ہوتا ہے جسم مر جاتا ہے لیکن جسم میں بھی کچھ حصے ہیں ریڑ کی جو ہڈی ہوتی ہے ہماری اس میں کچھ ذرات ہیں کچھ حصے ہیں کہ جو کبھی ختم نہیں ہوتے ہیں اور اس کو عجب الزمب کہا جاتا ہے عین جین با عجب اور الزمب علی فلام غال نون با عجب الزمب اس کا بیان امیر الاسمت کا رسالہ ہے بادشاہوں کی ہڈیاں اس میں آپ نے تفصیل سے اس مسئلے کو بھی بیان کیا اور واقعات بھی اس کے زمن میں ذکر کیے ہیں تو اس کو عجب الزمب کہا جاتا ہے اس کا تلفز آپ انشاءاللہ وہاں پہ مزید اچھی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو حصے ہوتے ہیں یہ کبھی نہیں مرتے یہ باقی رہتے ہیں چاہے کبر کے اندر دفنا دیا جائے کبر کے اندر جسم گل سڑ جائے کافر کا ہو مومن کا ہو کسی کا بھی ہو گل سڑ جائے یا پریندے کھا جائیں سمندر کے اندر وہ ڈوب گیا ختم ہو گیا لیکن یہ جو رات ہیں یہ جو حصے ہیں ریڑ کی ہڈڈی کے جس کو عجب الزمب کہا جاتا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتے اور اسی پر قیامت کے دن بندے کا جسم بنایا جائے گا اسی پر اس کا جسم اٹھایا جائے گا تو یہ کبھی نہیں مرتے اور جو انبیاء کرام علیہ السلام ہیں یہ عقیبہ ہے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں اولیاء کرام اس میں صحابہ بھی شامل ہیں علماء کرام شہداء کرام حافظ قرآن جو اپنے قرآن پر عمل کرنے والا ہے قرآن پاک جو حص کیا اس پر عمل کرنا ہے اور وہ بدل کہ جو کبھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہیں کرتا اس میں وہ بھی شامل ہو جائے گا کہ جو توبہ کرلے وہ توبہ کرلے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے سے وہ باز آ جائے یہ اور وہ انسان جس کا اکثر حصہ زندگی کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جرود پاک پڑھتے ہوئے گزرے اس کے بدن کو مٹی نہیں کھا سکتی اس کا پورا بدن سلامت رہتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہاں اقیدہ ہمارا یہ ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام یہ حیات ہیں جس کو حیات الانبیاء یا حیات النبی کہا جاتا ہے عالی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علماء کی تحقیقات کو مدد نظر رکھتے ہوئے فتاوہ رضویہ کی جلد انتیس میں 29 صفحہ نمبر سو میں ارشاد فرماتے ہیں حکم ارشاد فرماتے ہیں اقیدہ بیان کرتے ہیں کہ حیات انبیاء علیہم صلو اللہ و السلام کا منکر یعنی انبیاء اکرام علیہ صلو اللہ و السلام کی حیات کو نہ ماننے والا گمراہ بددین ہے انبیاء اکرام علیہم صلو اللہ و السلام سب حقیقی دنیاوی جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہے حیات انبیاء علیہم صلو اللہ و السلام کا منکر یعنی نہ ماننے والا گمراہ بددین ہے انبیاء اکرام علیہم السلام سب تمام بحیات حقیقی یعنی حقیقی حیات کے ساتھ دنیاوی حیات کے ساتھ جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں حیات انبیاء علیہم الصلو اللہ و السلام کا منکر یعنی نام ماننے والا گمراہ بددین ہے انبیاء اکرام علیہم صلو اللہ و السلام سب حقیقی دنیاوی جسمانی حیات کے ساتھ زندہ ہیں البتہ ان کو بھی موت آتی ہے ان کی بارگابی میں بہت حاضر ہوتی ہے لیکن صرف ایک لمحے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کل نفس رائقت الموت کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے ہر جان کو موت آنی ہے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام پر ایک لمحے کے لیے موت تاری ہوتی ہے اس کے بعد یہ سارے کے سارے جس طرح ہم زندہ ہیں اس سے آلہ درجہ کے زندہ ہوتے ہیں سہدہ اکرام جو ہوتے ہیں ان کی حیات تو قرآن سے ثابت ہے سہدہ کی حیات سے بھی بڑھ کر انبیاء کی حیات ہے اور علماء نے کتنی پیاری اس پر دلیل دی کہ جب کسی شہید کا انتقال ہو جائے تو جب عدد گزر جائے تو عدد گزرنے کے بعد جو اس کی اہلیاں ہیں اس کے بچوں کی امی ہیں جو سابقہ ہیں عدد گزرنے کے بعد شہید کی جو اہلیاں ہیں اس سے نکاح کرنا جائز ہے شہید کا جو مال ہوتا ہے وہ وراثت میں تقسیم ہوتا ہے لیکن انبیاء کرام علیہم السلام جب اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما جائے ایک لمحے کے لیے موت تاری ہوئی اس کے بعد بھی ان کی جو ازواج متحرات ہیں ان سے نکاح حرام ہے نکاح ہو ہی نہیں سکتا امہات الممنین سے ازواج متحرات سے اور انبیاء کرام کی وراثت بھی تقسیم نہیں ہوتی تو وراثت کس کی تقسیم ہو جو اس دنیا سے جا تو دنیا میں موجود اس کی وراثت تھوڑی تقسیم ہوتی ہے اس کو وراثت کہہ دیتے ہیں لیکن وہ وراثت نہیں ہوتی وراثت نہیں ہوتی ہے کہ جو دنیا سے جانے کے بعد تقسیم ہوتی ہے تو انبیاء کرام بڑھ کر ہے مسند ابو یالہ میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبوریہن جسلون مسند ابو یالہ یہ حدیث کی مستند اور معتبر کتاب ہے ابو یالہ حنفی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے محدث گزرے ہیں انہوں نے اس حدیث پاک کو صحیح سند کے ساتھ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے جو نبی ہیں انبیاء کرام ہیں یہ اپنی قبروں کے اندر حیات ہیں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور ایک اور حدیث مبارکہ جسے امام ابو دعود امام نسائی ابن ماجا مسند احمد مسند ابن ابی شیبہ مسندرک حاکیم صحیح بن حبان صحیح بن خزیمہ اور امام بے حکی نے اپنی چار کتابوں کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے جو حضرت عوث بن عوث رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دنوں کے اندر تمہارے دنوں کے اندر جو سب سے افضل دن ہیں وہ جمعہ کا دن ہے کیونکہ اسی میں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ان کو پیدا کیا گیا اسی میں ان کی وفات ہوئی یعنی دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا اسی میں سور پھوکا جائے گا جمعہ کے دن اسی میں لوگوں کو اٹھایا جائے گا فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ السِّحِ تو جب جمعہ کا دن آئے تو جمعہ کے دن مجھ پر کسرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو فَإِنَّ صَلَاةَكُمْ مَعْرُودَتُنْ عَلَيَّ کیونکہ تمہارا جو درود ہے وہ مجھ پر پیش کیا جاتا ہے صحابہ نے عرص کی یعنی جب آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو اس وقت ذہن میں یہ تھا کہ قبر میں جب اجسام جاتے ہیں تو قبر کی مٹی تو ختم کر دیتے ہیں جسموں کو تو آپ قبر میں تشریف لے جائیں گے جسم مبارک تو ویسا نہیں ہوگا جیسا بھی ہے تو پھر آپ پر کیسے جو ہے وہ درود پاک پیش کیا جائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح حدیث مبارکہ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا کہ وہ انبیاء اکرام علیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسموں کو کھائے ہیں جسم بالکل سلامت رہتے ہیں اور انبیاء کے صدقے میں اولیاء کے ساتھ یہ ہوتا ہے علماء کے ساتھ یہ ہوتا ہے حساس کے ساتھ یہ ہوتا ہے واضح واضح ترین مثال جس کو دنیا کے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے مدنی چینل پر دیکھا وہ مفتی دعوت اسلام میں مفتی فاروق صاحب کی مثال ہے کہ وثال کے بعد کلی ماہ بعد قبر کھلی اور جسم بالکل سلامت تھا حالانکہ قبر جو ہے یہ شرعی مثلہ ہے کہ بالفرض کسی وجہ سے کسی مید کے اوپر جنازہ نہیں پڑا گیا تو اس کی قبر پر جنازہ پڑا جائے گا لیکن کب تک جب تک اس کے جسم کے سلامت رہنے کی امید ہے کہ قبر میں اس کا جسم سلامت ہوگا تو اب جنازہ پڑ سکتے ہیں اور عام طور پر جو اس کی مقدار بیان کی ہے کہ کتنا عرصہ ہوتا ہے سلامت تو تین دن بیان کی ہے کہ تین دن کے بعد جسم پھٹنا شروع ہو جاتا ہے گلنا شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم پر احسان ہے کہ مفتی دعوت اسلامی کا جسم اتنے مہینے کے بعد بھی سلامت رہا اور اس طرح سے ایک واقعات نہیں ہے عامی الاسلامت نے اپنی تصویر کے اندر کئی واقعات ذکر فرما تو اس حدیث مبارکہ کی روشنی کے اندر انبیاء اکرام علیہ السلام یہ حیات ہیں اور ان کے صدقے میں جو ہے وہ دیگر بھی جو مومنین صالحین ہیں ان کا جسم بھی سلامت رہتا ہے البتہ چار نبی ایسے ہیں کہ جن پر سرے سے موت آئی نہیں جمع علماء کے نزدیک دو نبی وہ ہیں کہ جو زمین پر تشریف فرما ہے اور دو نبی وہ ہیں کہ جو آسمان پر تشریف فرما ہے زمین پر حضرت سیدنا خزر علیہ السلام یہ حیات ہیں اور دوسرے حضرت سیدنا علیہ السلام یہ دونوں پیغمبر زمین پر زندہ ہیں ہر سال حج کے اختتام پر آبِ زمزم کا جو مقام ہے وہاں پر ان کی ملاقات ہوتی ہے زمزم کے کونے پر اور زمزم پیتے ہیں جو زمزم پیا وہ پورے سال کے لئے ان کو کفایت کرتا ہے پورے سال اس کے بعد بھوک پیاس نہیں لگتی پھر دعا کر کے وہاں سے جدہ ہو جاتے ہیں ہر سال ان کی حج کے موقع پر ملاقات ہوتی ہے تو یہ دونوں پیغمبر زمین پر زندہ ہیں اور حضرت 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 علیہ السلام یہ لوگوں کو راہ بھی دکھاتے ہیں اولیاء اکرام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے حوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی محفل کے اندر آیا کرتے تھے بکسرت جو آسمان پر زندہ ہیں وہ بھی دو پیغمبر ہیں حضرت سیدنا عدریس علیہ السلام اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عدریس علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے بڑا دلچسپ ہے یعنی پورا واقعہ نہیں ہے یہ فرمایا وَرَفَعْنَاهُ مَقَانٌ عَلِيَّةٌ کہ ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا ان کا واقعہ یوں درست کیا تفاصل کے اندر کہ ملک الموت ان کے پاس آیا کرتے تھے دوستی تھی ملک الموت سے آتے تو انہوں نے کہا کہ آپ روح کو کیسے قبض کرتے ہیں مجھے قبض کر کے دکھائیے میری روح قبض کر کے دکھائیے تو ملک الموت نے ان کی روح قبض کی روح قبض کر کے واپس ان کے جسم میں لوٹا دی تو انہوں نے کہا ٹھیک پھر انہوں نے عرض کی کہ مجھے جنت کی سیر کروائی ہے تو تب جنت کی سیر کروائی جنت کے اندر باخل کر دیا آپ ان سے کہا گئے کہ بالتشیب لائی ہے تو آپ نے ارشاد سرمایا کیا اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان نہیں ہے کل نفس زائفت الموت ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے تو وہ میں نے چکھ لیا میری روح تو نوٹا دی گئی اب میں زندہ ہوں بالکل یعنی جس طرح عام طور پر لوگ زندہ ہوتے ہیں کیسے ہی میں زندہ ہوں صرف ایک آزمائش کے طور پر دکھانے کے طور پر جو ہے مجھے میری روح قبض کی گئی تھی اور یہ ارشاد اللہ تبارک و تعالی جو جنت کے اندر داخل ہو جائے وما ہم منہ بھی مخرجین جو جنت کے اندر داخل ہو گیا اب وہ جنت سے نکالنے جائے گا تو میں تو جنت میں داخل ہو گیا اب مجھے کیسے نکالیں گے آپ نے منع کر دیا جنت سے باہر آنے سے تو یہ کول ہے مفسرین کا تو حضرت عدری صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کے اندر زندہ ہے اور میراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات بھی ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے مزدیک حیات ہیں جس کا ذکر قرآن پاک کی صورت النساء چھٹے پارے کے اندر اس کا ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا بلکہ بر رفعہ اللہ علیہ اللہ تعالی نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا تو چوتھے آسمان پر یہ زندہ ہیں جب قیامت قریب ہوگی قیامت قریب ہوگی تو آپ علیہ السلام شام میں جو دمشق کا مقام ہے دمشق شہر ہے اس کی مسجد ہے جامع مسجد عموی اس کا ایک مینارہ ہے مینارہ بیدہ وہ کہلاتا ہے اس پر آپ اتریں گے اترنے کے بعد آپ دجال کو قتل کریں گے دجال کو قتل کرنے کے بعد پھر یادیوب ماجیوب کا خروب ہوگا اللہ تعالیٰ کو ختم کرے گا اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں سات سال تشریف فرما رہیں گے اس دنیا میں آپ کی شادی بھی ہوگی اور پھر نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے وہاں پہ نبی کریم ﷺ کو سلام کریں گے اور نبی کریم ﷺ ان کو سلام کا جواب بھی دیں گے پھر جب آپ کی وفاتیں ظاہری ہو جائے گی تو نبی کریم ﷺ کے پہلو میں آپ کو دفم کیا جائے گا اور اس مقام پر بڑی پیاری بات علامہ ابو سعید محمد بن مصطفیٰ جو 116 ان کی سن وفا تھے یعنی 12 سبی حجبی کے یہ بزرگ ہیں اور اسی طرح علامہ سلیمان بن محمد یہ یہ 13 سبی کے بزرگ ہیں اسی طرح علامہ عبدالرعوف المناوی رحمت اللہ تعالیٰ لے یہ 10 سبی حجبی کے بزرگ ہیں اور علامہ عبدالغنی نابلوسی رحمت اللہ تعالیٰ لے ان سب نے اپنی تسانیس کے اندر اس بات کو نقل کیا کہ جس وقت عیسی علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے آپ کے سر کے اوپر ہرہ امامہ سجا ہوا ہوگا تو عیسی علیہ السلام اس وقت سبز امامہ سجا کر اس دنیا کے اندر تشریف لے کر آئیں گے اور یہ سارے کے سارے وہ بزرگ ہیں کہ جو انتہائی محتمت مستند اور جن کے پر عالی حضرت جسے عالمِ بعمل نے اعتماد فرمایا وہ بزرگ ہیں ان سب نے اس بات کو نکل فرمایا ہے جیسے آپ نے ارشاہ فرمایا کہ سیبا عیسی علیہ نبینا والی صلی اللہ علیہ السلام سرے مبارک پر سکھا ہے بلکل شیخ محقق شیخ عبدالحق محدد سے بہلوی ان کے بارے میں بہت باقیات ہیں اور عالی حضرت ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عالم علماء الحند یعنی ہندوستان کے اندر اس وقت جبکہ برے صغیر پاکستان ہندوستان ایک تھا اس میں سب سے بڑے جو عالم ہیں وہ یہی ہیں شیخ محقق شیخ عبدالحق محدد سے بہلوی رحمت اللہ تعالی اور ان کے جو مطالع تھا جس قدر ان کا مطالع تھا جتنا انہوں نے پڑا تھا اس کا ہر ایک کو اعتراف ہے بہت زیادہ مطالع فرمایا کرتے تھے بہت کتابوں پر آپ کی نظر تھی یہ اپنی کتاب زیعہ القلوب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سب امام شریف پہننا ثابت ہے جسی ہے زیعہ القلوب زی لباس المحبوب اور مسلک ابن ابی شیبہ یہ امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہمہ ان دونوں کے استاد ہیں دونوں کے استاد ہیں انہوں نے اپنی تصمیف مسلک ابن ابی شیبہ کے اندر حضرت سلیمان بن ابی عبداللہ ان سے روائد کیا یہ کہتے ہیں کہ میں نے مہاجرین اولین یعنی وہ مہاجرین جو اولین طور پر ایمان لے کر آئے ان کو دیکھا کہ انہوں نے سرو پر امام سجائے ہوئے ہیں انہوں نے سرو پر امام سجائے ہوئے ہیں پھر انہوں نے مختلف رنگ بتایا کہ یہ یہ رنگ اور اس میں سے ایک رنگیں بتایا کہ انہوں نے ہرا امامہ بھی سجائے ہوئے ہیں یہ صحابہ اکرام علی مردوان سے بھی ثابت ہے کہ وہ ہرا امامہ پہنہ کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سنت مبارکہ پر بھی حمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور اپنے سرو پر سب سب سے امامہ بھی سجانے کی سعادت اتا فرمائے اور جو اقائید جو نظریات باتیں جو ہم نے یہاں پر سنی اللہ تبارک و تعالی اسے یاد رکھنے کی توفیق اتا فرمائے جو اس میں غلطی ہوئی اسے ہم سب کو معاف بھی فرمائے اور محفوظ بھی فرمائے اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ تبارک و تعالی اب جو کبیرہ گناہ ہیں دو کبیرہ گناہ جن کی معرفت ضروری ہے اس کے بارے میں سنیں گے پہلہ کبیرہ گناہ ہے اپنے والد کے علاوہ کسی دوسرے کی طرف اپنے کو منصوب کرنا بیٹا کسی کا ہے اولاد کسی کی ہے منصوب اپنے آپ کو کسی اور کی طرف کر دیتا ہے کہ میں خلا کا بیٹا ہوں خلا سے برا تعلق ہے حدیث پاک کا خلاصہ و مفہوم یہ ہے کہ جو اپنے والد کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرے وہ اس پر جنت حرام ہے قرآن پاک میں سورة الاخضاب میں اللہ تبارک پہ تعالی نے اشاعت فرمایا اُدعوہم لِآبائِہِم لوگوں کو ان کے آبا کے نام کے ساتھ ہی پکارو ہماری یہاں پر جو عام طور پر گود لیتے ہیں ایڈوب کرتے ہیں اس میں عمومی طور پر جو ہے جس نے گود لیا ہے وہ بچے کے ساتھ اپنا نام لگا دیتا ہے بچہ کسی اور کا اور نام اپنا لگا دیتا ہے تو یہ حرام ہے توبہ کرنا اس سے ضروری ہے تو اس کے والد کے نام سکھی اس کو پکارا جائے گا آپ چاہے آپ اس کا بے فارم بنوائیں چاہے آپ اس کا شناختی کارڈ بنوائیں اس کا پاسپورٹ بنوائیں نکاح نامہ بنیں جو کچھ بنے گا لازم 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 ہے کہ اس کے والد ہی کا نام لکھا جائے گا اب وہ بتاتے نہیں ہیں ابتدا سے بچے کو پھر بعد میں جو ہے سب چیزوں میں اپنا نام لکھ دیا اب اس کے بعد جو ہے وہ مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں تو لازمی ہوگا کہ اسے ایک تو ختم کروائے جائے گا اور یاد رکھیں کہ جب گود لیں تو گود لینے کی کچھ شرائط ہوتی ہیں جس میں پردے کا بھی بیان ہوتا ہے اس کے لئے آپ امیر الاسمت کی تصمیف پردے کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ فرمائے اور ساتھ ہی ساتھ یہ شرط بھی ضروری ہے کہ باپ کی طرف اس کو منصوب کرنے والی تو ہمارے یہاں اممی طور پر جو یہ کام کر لیا جاتا ہے اس سے بچنا یہ لازم ہے تو ابتدا میں ہی بچہ یا بچی جو بھی گود لیا ہے اس کا ذہن بنا دینا چاہیے اسے آہستہ آہستہ بتاتے رہنا چاہیے کہ وہ حقیقتاً کس کی اولاد ہیں کیونکہ بعد میں جب پتا چلتا ہے تو اسے شوق لگتا ہے وہ اور زیادہ پریشان ہوتا ہے اسے اور زیادہ غم ہوتا ہے تو اگر ابتداعاً ہی آہستہ آہستہ اسے بتاتے رہیں گے تو اس کے ذہن کے اندر بھی یہ بات رہے گی اور شریعت متہارہ کے مطابق بھی عمل ہوتا رہے گا تو یاد رکھئے کہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منصوب کرنا بھی ناجائز و حرام ہے اپنا نصب جو بدل لیتے ہیں وہ بھی اسی وعید کے اندر شامل ہیں جو وعید ہے کہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منصوب گیا تو اس پر جنت حرام ہے تو اس سے بچنا یہ لازم ہے اگلا گناہ جماعت کو ترک کرنا جماعت چھوڑنا بھی کبیرہ گناہ ہے جان لٹھ کے جو جماعت چھوڑ دے گا اور اس کا آبی ہوگا چھوڑنے کا تو وہ ساسک ہے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم پر کتنے شفیق ہیں کہ پیدا ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ نے عرض کی کہ رب حبلی امتی اے رب میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے میراج پہ گئے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ سے ہمارے لئے ہی دعائیں کی دنیا سے پردہ فرمانی کے بعد صحابہ نے سنا تو بھی یہی آواز آتی تھی رب حبلی امتی میری امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے یہ شفیق آقا محبت فرمانے والے آقا جماعت چھوڑنے والوں سے کس قدر ناراض ہیں اس کو سنیے صحیح مسلم کے دیسے وہ بارکہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا شکم دوں اور پھر کسی شخص کو لوگوں کی امامت پرانے کا حکم دوں کہ وہ امامت پرائے اور حد اپنے ہمرا یعنی اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گتھیں ہوں ان کی طرف لے چلوں جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے یعنی لکڑیا ان کے پاس موجود ہو ان کو لے کے ان لوگوں کے گھروں پر جاؤں کہ جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے اور ان پر ان کے گھر جلا دوں ان کے گھروں کو جلا دوں کہ جو جماعت کے اندر جماعت میں حاضر نہیں ہوتے تو کس قدر جماعت کی اہمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی درزر مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان کے گھروں کو جلا دوں یہ زہن بنایا ارادہ یہ کیا ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے اللہ عز و جل نے تین شخصوں پر لعنت فرمائی ہے اور اللہ کی لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور فرمایا تین شخصوں پر لعنت فرمائی نمبر ایک جو قوم کا امام بنے اور لوگ اسے نا پسند کریں نمبر دو وہ عورت جو اس حالت میں رات گزارے کہ اس کا شہر اس سے ناراض ہو نمبر تین وہ شخص جو حیاء سنے یعنی اعظان و اقامت سنے مگر اس کا جواب نہ دے یعنی نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے یعنی بغیر کسی عذر کے جو جماعت چھوڑے حضیف مبارکہ کی روشنی میں ایسا شخص اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دورے ہیں ایک اور حضیف مبارکہ ہے کہ مومن کی بدبختی اور رسوائی کے لیے مومن کی بدبختی اور رسوائی کے لیے اتنا ہی کہتی ہے کہ وہ معظم کو نماز کے لیے اقامت کہتے ہوئے سنے پھر بھی اسے جواب نہ دے یعنی نماز کے لیے حاضر نہ ہو جو جماعت میں حاضر نہ ہو تو وہ اس کی بدبختی اور اس کی رسوائی کے لیے کافی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق اتا فرمائیں آمین بجاہی نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ حضور ایک سوال کچھ اس طرح سے آیا تھا کہ ابھی جیسا اپنے اپنے والد کے علاوہ کسی کا نام رکھنے کے حوالے سے یہ وضع فرمائی تو کسی شخص نے اپنے والد کی جگہ جس نے پہلا اس کا نام رکھ لیا زندگی گزری اب نکاہ بھی کر لیا ہے اس صورت میں کیا حقل ہے نکاہ میں معرفت ضروری ہے اگر تو معرفت ہو جاتی ہے کہ کس سے نکاہ ہو رہا ہے تو نکاہ تو ہو جائے گا پتہ چل جائے کہ کس آدمی کے ساتھ اس کا نکاہ ہو رہا ہے عورت جانتی ہے اس کو تو اس صورت میں نکاہ تو ہو جائے گا لیکن برحال یہ گناہ ہے کہ والد کے غیر کی طرف اس کو منصوب کر دیا ہے تو وہ اسے ختم کروانا ہوگا اسے تبدیل کروانا یہ ضروری ہوگا سلام علی کیا عالم اروح بھی مذکورہ نفس انسانی کی چار قسموں سے پہلے جیسے کہ رحم مادر دنیا بردخ اور آخرت اس سے پہلے کا معاملہ اور اس کی قسم بھیان فرما دیجئے اور میں نے ایک جگہ یہ بھی پڑا تھا کہ مومنوں کی روحیں تبدیلوں میں بھی رہتی ہیں عظل میں عالم اروح تو ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے عظل میں جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام روحوں کو نکال کر اس بات کا وعدہ لیا تھا کہ میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا تھا کہ بھلا ہمارا رب ہے تو وہ ایک عالم جدہ ہے یہ نفس انسانی انسان کا جو جسم ہوتا ہے اس کے ساتھ رہنے کی جگہ تو وہ عالم تو الگ ہے کہ جو انسان کی پیدائش سے پہلے پائے جاتا ہے وہ عالم اروح کہلاتا ہے یہ جو آپ نے فرمایا کہ پرندوں کے پروں میں رہتی ہے تو واقعی حدیث ہے شہدہ کے بارے میں حدیث ہے اگر جو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہوز کے راوی ہیں تو آپ نے فرمایا اِنَّا اروح شہدائی سی اجوا فی طیرین خبرین کہ شہدہ کی جو روحیں ہوتی ہیں یہ ارش کے نیچے کچھ کندیلے ہیں فانوس ہیں اس میں سب پرندوں کے جو جسم ہوتے ہیں اس کے اندر رہتی ہیں جہاں چاہتی ہیں جنت کے اندر تشریف لے جاتی ہیں اب پھر واپس آگر وہاں پہ رہتی ہیں تو اس شہدہ کی روح کے حساب سے حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہم کا فرما موجود ہے جو ربی آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ نصب کے حوالے سے تو اس کی بھی کچھ آسان وضاحت فرما دیجئے کہ نصب سے کیا مراد ہے چند ایک اگر کوئی مثال ہو نصب میں خاندان جیسے کوئی سید خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا نصب سید ہے اس کے آبا و اجداد اس کے والد اس کے دادا اس کے پر دادا یہ سارا اس کا نصب کہلاتا ہے تو اب وہ سید ہے نہیں کوئی اور ذات سے تعلق رکھتا ہے اور اپنا نصب اس نے چینج کر ڈالا اپنے آپ کو سید بنا ڈالا تو ہمیں سید ہوں تو یہ نصب چینج کرنا حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام تو نصب کا مطلب ہوتا ہے جو خاندان اس کا چلتا آ رہا ہے آبا اجداد جس خاندان اس کو تعلق رکھتے ہیں اس کو اس کا نصب کہا جاتا ہے سلام ورحمت اللہ حضور دو بہنے اور ایک بہن کے گھر بیٹا یا بیٹی تعدہ ہوئی بغیار دودھ پلا اس نے دوسری کو اپنی اولاد دے دی تو اب اس نے دودھ پلا اس مدنی منی یا منی کا جو نصب ہے جس گھر سے تعدہ یہ وہاں پہ ہوگا جس نے دودھ پلا ہے اس کے باپ کے نام سے نصب ہوتا ہے جس کا وہ بیٹا ہے جو اس کا والد ہے جس کی وجہ سے وہ پیدا ہوا ہے وہی اس کا نصب ہے وہی اس کا والد کلائے گا اور جس نے دودھ پلایا ہے وہ رضائی ماں باپ کلاتے ہیں دودھ پلانے والی رضائی ماں اور دودھ پلانے والی ماں کا شہر ہے وہ رضائی باپ کلاتا ہے تو یہ نصب ہوگا وہ اسی سے ہوگا جس کیا وہ بیٹا ہے جس کے یہاں پر اس کی ولادت ہوئی ہے جب قبر میں صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضائفت کرائی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے تو جب بھی قبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضائف کرائی سوال پوچھے یا پھر نہیں پوچھے جاتے جی بلکل صحابہ اکرام علیہ مردوان سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا رہا چند اشخاص جن کے بارے میں ارشاد ترمایا کہ وہ سوال قبر سے محفوظ ہوتے ہیں جیسے انبیاء اکرام ہیں ان سے سوال نہیں ہوتا یا جو سوالت ہوئے اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بارے میں سوال ہوا سلطان جس طرح آس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ ازام کے بعد مسجد میں جا کر نماز ادا کرنا جماعت کے ساتھ تو آج کل عام رواز بنا رہا ہے کہ سننے کے بعد کوئی ازام کہہ کر ہے وہاں پر جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے اس جماعت کو چھوڑنے والا گناہ گار ہوگا اس پر توبہ کرنا ضروری ہوگی اپنی جماعت مسجد کی جماعت چھوڑ کروانا جائز نہیں ہے ہاتھ چھوڑ گئی کسی وجہ سے جا بے سے چھوڑ گی تو گناہ گار ہوگا اس کے بعد اپنی جماعت کروائی تو نماز اس کی ہو جائے گی حضور یہ شاہ فرمائیے کہ باب لوگوں کا عقیبہ ہے کہ کسی شخص کو دفناتے وقت جسم میٹی کے سپورد کر دے تو میٹی اس کا جسم نہیں کھاتی اور یہ شاہ فرمائیے کہ اگر کسی شریع مجبوری کے تحت کسی شخص کی قبر کھو دی جائے تو اگر قبر میں صرف ہڈیاں موجود ہوں تو کیا یہ سمجھا جائے کہ اس شخص کو عذاب ہو رہا ہے مٹی سپورد کر دیا جائے تو قرب کی مٹی نہیں کھاتی ایسا کوئی عقیدہ نظری اسلامی نہیں ہے مٹی اسی صورت میں نہیں کھائی کہ جو اشخاص بیان ہو گئے ان کے جسموں کو نہیں کھائی باقی وہ مٹی کا کام یہ کہ اس نے جسموں کو کھا جانا ہے اگر واقعی کسی شرعی مجبوری یعنی جہاں پہ شریعت متحرہ قبر کھولنے کی اجازت دیتی یاد اچھے کہ قبر کھولنا نجائز حرام سوائے شرعی اجازت کے جہاں پہ شریعت نے اجازت دی علماء نے اجازت دی کہ اب قبر ہو سکتے ہیں تو الگ بات ہے اس کے علاوہ قبر کھولنے کی اجازت نہیں ہے قبر کھول دی اور اس میں سے مردے کی ہڈیاں نظر آئیں تو جو سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہے ہر گز اس کے بارے میں یہ عقیدہ